بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لینگویج کی کیریکٹر اسٹکس کو سمجھیں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے لینگویج کے بارے میں پڑھا لینگویج کی دیفینیشنز کو سمجھا آج ہم کیریکٹر اسٹکس کو سمجھیں گے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہو تو آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو واج کرو جس میں ہم نے لینگویج کو کور کی ہے اگر آپ کو لینگویسٹکس کو سمجھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے لینگویج کو سمجھنا ہوگا تب آپ کو لینگویسٹکس سمجھ میں آئے گی تو بغیر ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس لینگویج ہماری ہیومنز کی ابیلٹی ہے ہم لفظوں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہی چیز ہمیں جانوروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیریکٹر اسٹک ہے لینگویج سوشل لینگویج کس طرح سے سوشل ہے لینگویج اس طرح سے سوشل ہے کہ یہ کنوینشنل کمیونیکیشن سگنلز کا ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے لینگویج اس سیٹ آف کنوینشنل کمیونیکیٹیو سگنلز یوزڈ بائے ہیومنز فار کمیونیکیشن انہ کمیونٹی جس کو یہ ایک ایسا کنوینشنل کمیونیکیٹیو سگنلز کا سیٹ ہے جس کو ہیومنز ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے یوز کرتے ہیں اس طرح سے لینگویج سوشل ہے جو کہ ایسے رولز پر کنسیسٹ ہے جس سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں لینگویج کے طرح ایک سوسائیٹی نریش ہوتی ہے کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے اور ہیومن ریلیشن اسٹیبلیش ہوتا ہے سٹوڈنٹس ایز وی آل نو کہ سوسائیٹی کیا ہے سوسائیٹی اوویس دی لوگوں کے گروپ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں جو سوسائیٹی ہے وہ لینگویج کے بغیر ناممکین ہے لینگویج کے طرح ہی لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہر سوسائیٹی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے جو کہ ہم نے پڑا ہے ٹھیک ہے لینگویج کے طرح ہی وہ کلچر نریش ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس لینگویج کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کی کلاس کو ان کی ویلیوز کو میں بے دھنگی ہونا وبے ترتیب ہونا سیکونس نہ ہونا اس میں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آڈویٹری کیسا سینس میں ہے لینگویج کیونکہ لفزوں میں کوئی انہارنڈ ریلیشن نہیں ہے ان کے میننگز کے اندر کوئی انہارنڈ ریلیشن نہیں ہے کوئی لوجکل ریلیشن نہیں ہے لینگویج کس طرح سے آر بیٹرئری ہے پوری دنیا کی اندر ہزاروں لینگویج بولی جاتی ہیں اوی اوبجیکٹیا کوئی نوز بھی سینگر نہیں ہے اور سیم جو ہے وہ اوبجیکٹ کے لیے ڈیفرنٹ ورڈز کا یوز کیا جاتا ہے کس طرح سے ڈیفرنٹ ورڈز کا یوز کیا جاتا ہے اس کو اگزیمپلز کی طرح سمجھتے ہیں فور لیکز والے جو ڈومیسٹک پیٹ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم انگلیش میں دیکھیں انگلیش لینگویج کے اندر تو اس کو ڈوگ بولا جاتا ہے اگر ہم ہندی زبان کے اندر دیکھیں تو اسے کتا کہا جاتا ہے جرمن میں اگر دیکھا جائے تو ہند بولا جاتا ہے اور سن سکرت لینگویج میں اگر دیکھا جائے تو کوکرو بولا جاتا ہے سو اس طرح سے لینگویج آر بٹریری ہے ہر زبان میں ہر اوبجیکٹ کو ہر اینیمل کو برڈ کو ڈیفرنٹ نام دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ نام سے بلائے جاتا ہے اس طرح سے لینگویج جو ہے وہ سوسائیٹی ٹو سوسائیٹی چینج ہوتی رہتی ہے کنٹری ٹو کنٹری کلچر ٹو کلچر چینج ہوتی رہتی ہے اور لینگویج اس طرح سے آر بیٹریلی ہے آئیہوب آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی نیکس کیریکٹرسٹیک ہے ہمارے پر لینگویج اس ووکل لینگویج کس طرح سے ووکل ہے ووکل کا کیا مطلب ہے ووکل کا مطلب ہوتا ہے آواز سوت ٹھیک ہے بولنا بیان کرنا یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ میں جو لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں میں بول رہی ہوں ٹھیک ہے میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ ہی ووکل ہے ٹھیک ہے لینگویج اس پرائیمرلی میڈ اپ اپ ووکل ساؤنڈ اور آرٹیکولیٹرز کیا ہوتے ہیں آرٹیکولیٹر ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بند یعنی کہ جو مارا لہجہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ ہڈیوں کا جڑنا اور ایک لفظ کا ادا ہونا ٹھیک ہے اور ہمارے آرٹیکولیٹرز کون سی ہیں جیسے لیپس، ٹنگ، ٹیت، لنگز وغیرہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ لینگویج ووکل کس طرح سے آئے سٹوڈنٹس بیسیکلی لینگویج ووکل پر کنسسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ووکلز جو ہیں وہ آرٹیکولیٹرز سے مل کر بنتی ہیں جیسا کہ ہونٹ، دانت، زبان، فیپڑے وغیرہ اور اہم بات یہ ہے سمجھنے کی کہ آواز رائٹنگ سے پہلے موجود تھی ٹھیک ہے اور رائٹنگ بعد میں انوینٹ ہوئی وہ جو آوازیں ہیں ان کو ریپریزنٹ کیا جا سکے سپیچ یا ووکل لینگویج پرائیمری ہے جبکہ رائٹنگ یا جو لکھتے ہیں ہم یہ سکینڈری ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے جو سپیکنگ ہے وہ سامنے آئی ٹھیک ہے وہ انوینٹ ہوئی سپیکنگ تھی انوینٹ ہوئی، سپیچ تھی، ووکل تھی لکھا نہیں جاتا تھا پھر بعد میں رائٹنگ انوینٹ ہوئی لوگوں نے وہ جو آواز تھی اس کو لکھ کے ریپریزنٹ کرنا چاہا ٹھیک ہے بہت ساری لینگویجز ایسی ہیں جو صرف بولی جاتی ہیں ان کو لکھا نہیں جاتا means ان کی کوئی ریٹن فارم نہیں ہوتی that's why یہ کہا گیا ہے کہ لینگویج بیسیکلی ووکل پہ مشتمل ہوتی ہے ووکل پہ بیسٹ ہوتی ہے اس کی ایک ایک اگزیمپل لیتے ہیں جیسے عام لوگ ہیں عام لوگ زبان کو بس بولنا جانتے ہیں ان کو لکھنی نہیں آتی ٹھیک ہے اور جیسے ہم اپنی مدر ٹینگ لکھنے سے پہلے بولنا سکھتے ہیں so I hope آپ کو لینگویج ایس ووکل کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی لینگویج ایس سیمبولیک لینگویج کیا ہے ایک سیمبولیک ہے کس طرح سے لینگویج سیمبولیک لینگویج کس طرح سے سیمبلز کا ایک سسٹم ہے لینگویج کئی سارے سانڈ سسٹم پر مستمیل ہوتی ہے جو چیزوں کو انسیڈنٹس کو اور میننگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں ان سیمبولز کو آر بیٹریری کہا جاتا ہے ہم لینگویج کی طرح ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم اپنی بات چیت کرتے ہیں اور سیمبولز کو یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سیمبولز کا یوز کرتے ہیں سیمبول ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یا اوبجیکٹ ہوتا ہے جو کسی دوسری چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے جیسا کہ ہم اس کی چھوٹی سی اگزمپل دیتے ہیں روز ہے ٹھیک ہے روز کا سیمبول جو ہے وہ لغ اور رومنس کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ریڈ کلر جو ہے لغ اور ڈینجر اور پیشن کو سیمبول ہے ہم سیمبولز کی طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں میمز سیمبلز میں آواز اور ورڈز شامل ہیں تو ہم اپنے جو تھوٹس ہوتے ہیں اپنے جو ایموشنز ہوتے ہیں فیلنگز ہوتے ہیں ان کو آواز کے ذریعے ایکسپریس کر سکتے ہیں لینگویج ایز سسٹیمیٹک لینگویج کس طرح سے سسٹیمیٹک ہے سسٹیمیٹک کیا ہے لینگویج اگرچہ لینگویج سیمبولک ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لینگویج سیمبولک ہے لینگویج سیمبولک ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا اس کے سیمبلز بھی پرٹیکلر سسٹیم میں آرینج ہوتے ہیں ہر لینگویج مختلف سسٹیم کا ایک سسٹیم ہے کو کلیرلی سمجھتے ہیں ہر لینگویج میں ایک فونولوجیکل اور گرامیٹکل سسٹیم ہوتا ہے اور ایک سسٹیم کے ساتھ کئی سب سسٹیم ہوتے ہیں اب اس کو ایکزیمپل جی درو سمجھتے ہیں گرامیٹکل سسٹیم میں فردر ہمارے پاس مورفولوجیکل اور سنٹیکٹک سسٹیم ہوتے ہیں اور ان دو سسٹیم کے ساتھ فردر پلورل ٹینسز ٹینس آف موڈز اٹسٹرہ ہوتے ہیں فردر اگر ہم فونولوجیکل دیکھیں تو ہمارے پر لیکزیکل اور مورفولوجیکل سیمبلز ہوتے ہیں اگر ہم ایک سینٹنس لیں لائک آئی لائک ٹی تو یہ سینٹنس ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں ٹی لائک اٹ تو یہ گرامیٹکلی غلط ہے کیونکہ اس کا سینٹنس پیٹرن چینج ہو رہا ہے اس طرح سے لینگویج جو ہے یہ سسٹمز کا سسٹم ہے لینگویج از نون انسٹنکٹیو لینگویج کس طرح سے نون انسٹنکٹیو ہے نون انسٹنکٹیو کا مطلب ہے کہ غیر فطری لینگویج غیر فطری ہے کس طرح سے غیر فطری ہے سٹوڈنس لینگویج اس طرح سے نون انسٹنکٹیو ہے کیونکہ انسان زبان خود سیکھتا ہے یہ اس کو وراست میں نہیں ملتی لینگویج جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لینگویج نہیں آتی ہوتی ہم سیکھتے ہیں لینگویج کو اس لئے یہ فطری نہیں ہے ہم اپنے پیڈنٹس سے اسمانی خصوصیات کو تو وراست میں لے سکتے ہیں جیسا کہ نوز کالر فور ہیڈ ہائٹ وغیرہ لیکن زبان لینگویج ایک کلچرل ٹرانسویشن ہے ایسا لازمی نہیں ہے کہ بچہ والدین کی زبان سیکھ لے جیسا کہ ہم پنجابی ہیں ہم انگلیز سیکھ سکتے ہیں اگر پکتون ہیں تو اردو سیکھ سکتے ہیں لینگویج سیکھنا اس انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں بچہ رہتا ہے جہاں پر بچہ کی پروش ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک بچہ ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی پروش جو ہے وہ بڑا جیپان میں ہوتا ہے یعنی چائنا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں کی لینگویج سیکھے گا تو ایسے ہی زبان نون انسٹنکٹیو ہے it is a cultural transmission not a genetic transmission next characteristic ہے ہمارے پاس لینگویج is productive and creative لینگویج کیس طرح سے productive اور creative ہے لینگویج has creativity and productivity سٹوڈنٹس لینگویج productive اور creative ہوتی ہے انسان سٹرکچرل ایلیمیٹس کو اور لینگویج کو جوڑ کر نئے جملے بناتے ہیں نئے الفاظ بناتے ہیں جو نام پہلے سنے ہوتے ہیں اور نام بنائے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں آسانی سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ لینگویج جو ہے سوسائٹی کی ضروریات کے اقارڈنگ چینج ہوتی رہتی ہے ہم جو ہیمن بینگز ہیں وہ نئے نئے سنٹینسز کو نئے نئی پرنانسیشن کو ڈسکور کرتے ہیں جو کبھی نہیں سنے ہوتے ہیں پہلے ہم گریٹنگ کے لیے ورڈز یوز کرتے تھے ہائے ہیلو ہے اور اب ہم یوز کرتے ہیں ورڈس اپ بردو بردر کی جگہ پہ برو کا یوز کرتے ہیں سسٹر کی جگہ پہ سس کا یوز کرتے ہیں سو اس طرح سے لینگویج جو ہے یہ پروڈکٹیو ہے اور کرییٹیو ہے ٹھیک ہے لینگویج is a mean of communication as we all know that ہیمن بینگز میں یہ ان برن کپیسٹی ہوتی ہے ان برن کویلیٹی ہے اپنے تھارٹس اور آئیڈیاز کو ایموشنز کو اور ڈیزائرز کو ایکسپریس کرنا ہیمن بینگ میں یہ کپیسٹی ہے کہ انفارمیشن ایک شخص سے دوسرے شخص تک ایک جگہ سے دوسری جگہ تک شیئر کرنا اپنے ایکسپریینسز کو شیئر کرنا کلر فیشل ایکسپریشنز ہینڈز کے تھرو بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایکسپریس کرتے ہیں جیسا کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں ہم اپنے ہینڈز کا یوز کرتے ہیں ایکسپریشنز کا یوز کرتے ہیں لیکن وہ ایکسپریشنز لیمٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لینگویج کے تھرو ہم بہت سارے میسیجز شیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی تھارٹ ہو اس کو ایزیلی ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں ان چورٹ اگر ہم دیکھیں لینگویج سے بہتر کوئی بھی کمیونکیشن کا سسٹم نہیں ہے لینگویج is اوپن اینڈیڈ ایکسٹین ڈیبل اینڈ ڈیبل اینڈ ڈیبل کس طرح سے اوپن اینڈڈ لینگویج ہیل پاس کمیونکیشن کس طرح سے موڈیفائیابلا کس طرح سے اپنا آپ اینڈ ڈیبل کو effectively communicate کر سکیں this mean of communication this mean of effective communication is open ended extendable and modifiable کس طرح سے modifiable ہے کس طرح سے open ended ہے it means کہ ہم نئے words نئے vocabulary اپنی language کے اندر add کر سکتے ہیں جو vocabulary ہے وہ time to time change ہوتی رہتی ہے new words add ہوتے جاتے ہیں نئے نئے چیزیں جو ہے وہ introduce ہوتی جا رہی ہیں جیسے کہ اگر ہم اس کی چھوٹی سی example لیں تو ہم لکھتے ہیں birds fly لیکن ہم اس کو اگر modify کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں birds fly in the sky but ہم اس کو اور modify کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں birds fly high in the sky اس طرح سے جو ہے language modifiable ہے extendable ہے اور open ended ہے وقت کے ساتھ سا change ہوتی رہتی ہے modify ہوتی رہتی ہے language is a ruled governed behavior language جو ہے وہ کس طرح سے ruled governed behavior ہے language is a ruled governed behavior it includes systems like phonology morphology grammar grammar syntax and semantics we cannot use language as we like and we have to follow the rules of language ہم language کو اپنی مرضی سے use نہیں کر سکتے ہمیں language کے rules کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم phonology کے اندر sound کی study کرتے ہیں اور sounds کا use دیکھتے ہیں اسی طرح سے morphology کے اندر word کے structure کو دیکھا جاتا ہے words کو کس طرح سے تشکیل دی جاتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں grammar کے اندر تمام rules کو discuss کیا جاتا ہے تمام rules کو پڑھا جاتا ہے اور syntax کے اندر sentence کیسے بنا جاتے ہیں اور لفظوں کے sequence کو پڑھتے ہیں اور semantics میں ہم لفظوں کے meaning کو اور context کو سمجھتے ہیں means ہم اپنی مرضی سے language کو use نہیں کر سکتے ہیں ہمیں language کے rules کو follow کرنا ہوتا ہے جیسے grammar rules کا ایک set ہے جو ہم use کرتے ہیں جیسے tenses, articles, prepositions, voices, gender وغیرہ اس طرح سے ہمیں language کو use کرتے ہوئے ان rules کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کسی زمانے میں کوئی جملہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس tense کو use کرنا ہوگا جس tense میں ہم وہ بات کر رہے ہیں جیسے اگر ہم present simple میں بات کرتے ہیں I like tea ٹھیک ہے I like coffee مجھے coffee پسند ہے مجھے tea پسند ہے ٹھیک ہے he likes coffee she wants this book مطلب اس طرح سے جب ہم sentences کو بناتے ہیں تو ہمیں اس کو grammatically ان rules کو follow کرتے ہوئے sentences کو correct کرنا ہوتا ہے if the rules of language are not followed the sentences produced will be ungrammatical using a language is nothing but the use of rules in that language ٹھیک ہے I hope آپ کو اس کی تمام characteristics اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ previous ویڈیو کو پہلے لازمی watch کر لیں تاکہ آپ کو language کی اچھے سے سمجھ آئے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے language کی definitions کو سمجھا ہے ٹھیک ہے language کیا ہے اس کو understand کیا ہے I hope آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے کافی helpful ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پہ نیکسٹ ویڈیوے پہنیوز کنیوز 7